کیا ایلینز بھی اس یونیورس میں رہتے ہیں؟ کیا یہ ایلینز ہماری دھرتی پہ رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں؟ یہ سب کچھ ایسے سوال ہیں کہ آپ جب بھی اس پہ بات کرو تو کچھ لوگ آپ کے پکش پہ ہیں تو کچھ آپ کے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جسے کوئی اگنور نہیں کر سکتا تو چلی آج ہم نے بھی ڈسائیڈ کیا ہے کہ آپ کو ایلینز کے ہونے کے کچھ پکتہ ثبوت دے ہی دیں اس ویڈیو کو آپ ایک دم ان تک دیکھے گا کیونکہ آج آپ کچھ ریل اور الگ دیکھنے والے ہیں دوستو سب سے پہلی تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے ترکے کی جہاں اس تصویر میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ کیسے ایک عجیب سی چیز آسمان میں اوڑ رہی ہے دوستو یہ ہے کیا؟ اس تصویر کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر منشن بھی کیا ہوا ہے کہ یہ تیرہ مائی دوہزار نو کی ویڈیو ہے رات کے دو بج کر 19 منٹ کا سمیہ تھا آپ ہی بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے؟ ایک سیکیورٹی گارڈ نے اس ویڈیو کو بنایا ہے دوستو جب اس ویڈیو کو زوم کیا گیا تو پایا گیا کہ اس کے اندر کچھ عجیب و غریب قسم کا انسان کہی ہے یا ایلین بیٹھا ہوا تھا بھائی جب ویڈیو ریلیز کی گئی تب لوگوں نے بتایا کہ اسی پرتیشت لوگوں کو لگا کہ یہ تو یو ایفو ہے تو کئیوں نے اس کے اوپر سوال بھی اٹھا دیا ہے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ کیسے پاسیبل ہو سکتا ہے کہ ایلین ہماری دھرتی پہ آ جائیں جن لوگوں نے اس ویڈیو کو فیک کہا ان کے حساب سے کوئی جہاز کی ویڈیو تھی جس کا کی اوپری حصہ ہی دکھایا گیا ہے لیکن دوستو جب آپ اس ویڈیو کو گوھر سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کوئی فیک ویڈیو نہیں ہے اس ویڈیو میں آپ کو چاند بھی نظر آ رہا ہوگا جب اس ویڈیو کے تحقیقات کی گئی تو پتا چلا کہ ویڈیو اورجنل تھی اس میں کچھ بھی فیک نہیں تھا لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو کون سمجھا سکتا ہے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ترکی کے جس ایڈیا سے یہ سیو ایفو کو دیکھا گیا اس علاقے میں دوستو دوہزار ساتھ سے لے کر دوہزار نو تک کئی بار عجیب و غریب چیزیں آسمان میں دکھیں دوستو اس ویڈیو کو بنانے میں ہماری ٹیم نے بہت محنت کی ہے دن رات کام کیا ہے دوستو بس آپ کا پیار مل جائے اس ویڈیو کو تو ہمیں بہت مزائے گا امید کرتا ہوں کہ کم سے کم تیس ہزار لائک سے اس ویڈیو کو ملیں گے ہیں دوستو ہلوی کلنٹن کو کون نہیں جانتا ہے سب کو پتا ہے کہ وہ بل کلنٹن کی بیوی ہیں اور دوہزار چودہ میں ڈانلڈ ٹرم کے خلاف انہیں بری طرح سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا ہاں یہ بات سچ ہے کہ انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن دوستو ایک بات انہوں نے بھی کہی تھی اپنے الیکشن کیمپین کے دوران ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ جیتی تو یو ایس میں ایلینز سے سمبندھے جتنی بھی فائلز ہیں وہ سب سارف چینک کرتے ہیں جن دوستو یہ ورڈز تھے ہلوی کلنٹن کے ساتھی ساتھ انہوں نے اشاروں اشاروں میں کہا تھا کہ وہ نہیں چاہتی ہیں کہ امریکہ کے لوگوں سے ایلینز کے بارے میں سچ کچھ چھپایا جائے کہنے کا مطلب صاف تھا کہ شاید امریکہ کے لوگوں سے ایلینز کے بارے میں بہت کچھ چھپایا جا رہا ہے ہے کیا نہیں دوستو اس بات سے ایک چیز تو پروو ہوئی گئی اور وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں ضرور ہیں جو کہ سرکار ہم سے چھپا رہے ہیں ایسے بھی امریکہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی سالوں سے امریکہ میں ایلینز کو لے کر بہت ترے کی باتیں ہوتی آئیں ہیں لیکن اس میں کتنی سچائی ہے یہ ہم نہیں جانتے دوستو اب میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہا ہوں اسے سننے کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی میں ایلینز ہوتے ہیں اس دنیا میں وہ کیسے آئے آپ کو بتاتے ہیں یہ کہانی ہے انہیں سو نواسی کی جب بیلجیم میں کچھ لوگوں نے ایسی چیز دیکھی جیسے دیکھنے کے بعد سب کے خوش اڑ گئے یہاں کسی کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر ہوا کیا دوستو ایک ایسا ویمان آسمان میں اڑتا ہوا دیکھ رہا تھا جو کہ بہت ہی عجیب سا تھا بلکل چپٹا ہوا اور ساتھ ہی اس کے نچلے حصے میں تین ریڈ لائٹس بھی جل رہے تھیں اب جو بھی اس ویمان کو دیکھے وہ چونک جائے دوستو کئی لوگوں کو تو یہ بات سمجھ بھی نہیں آرہی تھی کہ آخر یہ کیا چیز ہے کم سے کم تیس لوگوں کو ایک ہی طرح کی چیز دیکھے تھے اب سب سے بڑا سوال تھا کہ کیا تیس کے تیس لوگ جھوٹے تو نہیں ہو سکتے نا اب خود ہی سوچئے نا کیسے سب جھوٹی بولنے لگ جائیں گے اس کے کچھ ہی دنوں بعد دوستو ایک بار پھر سے اسی طرح کا نظارہ دیکھنے کو ملا اور اس بار تو ہزاروں کے سنکھیا میں لوگوں نے اسے دیکھا تھا آپ کو بتا دیں نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ F-16 فائٹر ویمانز کو چھوڑا گیا UFO کا پیچھا کرنے کے لیے اور دو فائٹر جتز نے پیچھا کیا بھی لیکن دوستو جو باتیں سامنے آئیں وہ چونگ کا دینے والی تھیں اس فائٹر پلین کے پائلٹ کا کہنا تھا کہ UFO کے وہ بلکل سامنے تھے لیکن UFO دو سیکنڈ کے اندر دو سو چودہ کلومیٹر کی رفتار سے بڑھ کے سترہ سو ستر کلومیٹر پردی گھنٹے کی رفتار سے گولی کی طرح نکل گئی جس سے پکڑنا کیسے کا بس کی بات نہیں تھے اتنا ہی نہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ ویمان کبھی نیچے تو کبھی اوپر یہ ایسے بیہیو کر رہی تھی مانو انسانوں دوارہ نرمی تب تک کی سب سے اڈواز فائٹر جیت سے بھی یہ آگے کے چیز ہو اس کے بعد آدھے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی میں ایلینز کی موجودگی پوسیبل ہے دوستو اس کہانی کے بعد آپ کو یقین ہوا یا نہیں کہ ایلینز ہمارے بیچ ہو سکتے ہیں واقعی میں جو گھٹنا بلجیہ میں ہوئی تھی وہ بہت ہی ارکتے ہیں ہے کی نہیں دوستو چلیے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے رہیے اگر آپ نے ابھی تک یہ کام نہیں کیا ہے تو دوستو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایلینز کے ہونے کا ایک اور ثبوت اور وہ دیا ہے سائنٹس کیوریوسٹی روور نے جیہاں دوستو روور نے مارس کی سطح پہ کچھ ایسا دیکھا جسے دیکھنے کے بعد کسی کے بھی ہوش ہوٹ جائیں جیہاں دوستو آپ کو بتا دیں اس نے دیکھا ایک سپیس کرافٹ بلکل ویسا ہی جیسا کی یوز کیا جاتا ہے فلموں میں ایلینز کو دکھانے کے لیے یہ پکچر کیوریوسٹی روور نے ہی کلک کے تھی جب وہ مارس پر پہنچا تھا جیہاں دوستو یہ دیکھئے یو ایف او کی تصویر حالانکہ کچھ لوگ بھی تھے جو کہ اس تصویر کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ جو آپ کو یو ایف او کی طرح کچھ مارس پہ نظر آ رہا ہے وہ کچھ اور نہیں بلکہ ناسا کے پروجیکٹ میں ہی یوز کیے گئے کسی انترک شیان کا ملبہ ہوگا دوستو ایسے آپ کو کیا لگتا ہے ایلینز ہوتے ہیں یا نہیں خیر جو بھی ہو لیکن یہ تو صاف ہے کہ یہ جو تصویر ہے اس سے تو لگ بھگ پروو ہوئی جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جو بلکل الالگ ہے اور یو ایف او جیسا ہی ہے دوستو ایک اور ایسا ہی ماملہ آیا تھا جب لوکیڈ مارٹن کوپریشن کہ ایک بڑے سائنٹس نے یہ کہہ دیا کہ کئی ایسے ایلینز ہیں جو کہ امریکی سرکار کے سمپرک میں ہیں جیہا دوستو آپ خود ہی سوچیں ایک ایسا سائنٹس جو کہ بہت بیماب تھا مرنے کی نوبت آ گئی تھی لیکن دوستو اس نے مرنے سے پہلے کچھ ایسی ایسی باتیں کہیں جس سے سننے کے بعد آپ کے ہوش ہو جائیں گے یہ دیکھئے انہوں نے کیسے ایلینز کی پکچرز دکھائیں ساتھی دوستو انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے کئی ساری ایجنسیز ایسی ہیں جو کہ لگاتار ایلینز سے سمپرک ساتھنے میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ کی ایجنسی اس طرح کے کام کو کئی سالوں سے کرنے کے وچار میں ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر ایک بار ایلینز سے کام کرا لیا گیا تو ٹکنالوجی کے معاملے میں وہ اپنے دیش کو دس گنا زیادہ سپیڈ سے آگے لے جا سکیں گے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس بات میں سچائی ہے مجھے تو لگتا ہے کیونکہ اگر سچائی نہیں ہوتی تو اخر کیوں ایک ایسا آدمی بولنے کے لیے آتا جو کہ اپنی موت کی دہلیز پر کھڑا ہے یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے اسے کیا لینا دینا ہے لیکن انہوں نے سچ بولنے کی اچھا دکھائی اور ایلینز کہیں نہ کہیں تو ہمارے ساتھ جڑے ہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں دوستو امریکہ کے کسان نے جب پہلی بار یو اے فو کی تصویر لی تھی تو دنیا میں ہاں ہکار مچ گیا تھا جیان دوستو آپ کو بتا لوں یہ گھٹنا ہے انہوں نے سب پچاس کی جب ایک کسان کی پتنی اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے کہا جاتے ہیں کہ کئی بار آپ کو صبح کے سمیں یو اے فو اڑتے ہوئے دیکھ چاہتے ہیں لیکن کئی سالوں میں ایک بار ایسی گھٹنا دوستو انہوں نے سب پچاس میں ہوئے تھے جب ایک عورت اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے اچانکہ ان کی نظر پڑی ایک بڑے سے یان پر جب دیکھا گیا تو پتا چلا کہ دوستو یہ یان بہت الگ تھی اسمہیلا نے فٹا فٹ اپنے پتی کو بلائیا اور کہا کہ آپ کسی بھی طرح سے اس کی پکچر کلک کر لو دوستو کسان نے اپنے کیمرے سے فوٹو کلک کی اور یہ اب تک کی سب سے ساف ساف امیج ہے یو اے فو کی آپ کو بتا دیں کہ اسے دیکھنے کے بعد ایک بات تو سمجھ میں آئی جاتی ہے کہ بہت ہی زیادہ چانسز ہیں ایلینز کے دھرتی پہ ہونے کے ہو سکتا یہ ہم سے سمپک سادنے کی کوشش کریں یا کرتے آئے ہو اس پکچر کو ہر اکھ بار میں چھاپا گیا اور اتنا ہی نہیں جب کسان سے پوچھتا ج کی گئی تو پتا چلا کہ واقعی میں یہ دونوں سچ بول رہے تھے دوستو آپ خودے دیکھیں یہ پکچر یہ انہیسو پچاس کی لیگئی تصویر ہے جس سے ساف ہو جاتا ہے کہ یوے فوز دھرتی کے آس پاس کئی بار گھومتی ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں فینکس لائٹس کی گھٹنا کے بارے میں جہاں ایسے لی دیکھنے کے بعد ساف ہو جاتا ہے کہ کئی نہ کئی جو ایلینز کے دنیا ہے وہ ہمارے نزدیک آنا چاہتے ہیں یہ دیکھئے نظارہ کہہ جاتا ہے کہ اس طرح کی لائٹ رات کے اندھیرے میں کئی لوگوں کو دیکھے تھے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ یوے فو کے علاوہ کچھ اور ہو سکتی ہے یہ بہت بڑا ویمان تھا اور دوستو جس رفتار سے یہ اڑ رہا تھا وہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ ہم انسانوں نے تو اسے نہیں بنایا تھا یہ تین سو کلومیٹر کے ایریا میں جتنے بھی لوگ تھے انہیں دیکھ رہا تھا جیہاں یہ نظارہ آپ خوری دیکھ لیجئے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی چیزیں کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی اس طرح کی چیز عمومن آسمان میں نہیں دیکھتے ہیں لیکن دوستو جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے وہ واقعی میں ایلینز کے ہونے کا ثبوت ہی دے رہے ہیں بڑھتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف دوستو یہ سکنی باپ کے نام سے 2011 میں کئی ساری ویڈیوز یوٹیوب پہ اپلوڈ کے گئی تھیں ایک کے بعد ایک ویڈیوز آنے لگیں اور سب بھی وائرل ہو گئیں سب نے سوچا کہ آخر کیا بات ہے کہ یہ ویڈیوز اچانک سے ہی وائرل ہوتی چلی جا رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ مانا جاتا ہے کہ یہ ریل ویڈیوز تھیں وہ بھی ایلینز کی جسے فلم آیا گیا تھا 1950 سے 60 کے نشک میں دوستو کوئی بھی انسان اس ویڈیو کو سیریسلی نہیں لے رہا تھا لیکن کئیوں کو یہ لگا کہ شاید یہ ویڈیوز جنوین ہیں کہا جاتے کہ جس طرح سے اس ویڈیو میں ایلینز چل رہے ہیں جس طرح سے ان کی موگمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے دوستو لگا کہ شاید یہ 100% ریل ہے حالانکہ کئی لوگ یہ بات بھی کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایلین کی فلم کو بڑے پروڈکشن ہاؤس کو ریلیز کرنا ہو اور اسی کا ماحول تیار کرنے کے لیے اس سکرپٹیڈ ویڈیو کو اپلوڈ کیا گیا لیکن دوستو آج تک کسی کو یہ بات پتا نہیں چل پائی کہ آخر میں سچ کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ریل ایلین کی ویڈیو ہے یا بنا بٹے آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں دوستو آنت میں ہم آپ کو بتاتے ہیں میکسیکو سیٹی میں کیا ہوا جہاں ایک دن دو الگ الگ لوگوں نے الگ الگ لوکیشن سے ایک ہی ویڈیو بنائی جسے دیکھنے کے بعد ساف ہو رہا تھا کہ یہ کچھ الگ ہی چیز ہے جہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ ریل ہے اور ساتھ ہی ساتھ دو لوگوں نے اسے دیکھا ہے یہ دیکھیں کیسے یو ایفو کے اندر کچھ چیزیں باہر نکل کر آ رہی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ایلینس ہی تھے اور کچھ نہیں آپ کو کیا لگتا ہے دوستوں کہ یہ ایلینس ہی تھے یا کچھ اور تھے دیکھیں نا کہ کیسے یہ یو ایفو کی طرح چمک رہی ہے اور کیسے یو ایفو سے کچھ باہر چیز نکل رہی ہے دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا ساتھی دوستوں اگر آپ کو اس ویڈیو پہ کوئی رائے دینی ہے تو آپ ہمیں کومنٹ کر کے اپنی بات بتا سکتے ہیں ہمیں آپ کے کومنٹ کا انتظار رہتا ہے دوستوں اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے روز ہی اس طرح کے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں دوستوں اپنا خیال رکھئے گا بابائی موسیقی